موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد بالامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین يخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسعلا يراؤون الناس ولا يذکرون اللہ الا قليلا مزبزبین بين ذلك لا الہ اولائے ولا الہ اولائے ومن يذلل اللہ فلن تجد له سبيلا يا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذ الكافرین علیاء من دون المومنین اتريدون ان تجعلوا للہ عليكم سلطانا مبینا ان المنافقین في الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورسقنا اتباع وارن الباطلا باطلا ورسقنا اشتنعاب اللہم تحر قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الریا و السنتنا من الكذب و اعیلنا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الاآین وما تو فی الصدور آمین یا رب العالمين سورہ نساء کے بارے میں میں نے شروع ہی میں آپ سے یہ ارز کر دیا تھا کہ اس میں سب سے بزیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا ایوہ اللذین نافقو کے الفاظ میں نہیں یا ایوہ اللذین آمنو اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے ایمان کے مدعی تھے قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے مومن تھے تو یہ طویل طریق مضمون جو ہے اب کنکلون ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهِ یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکا دینے کی یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں بھی آیت آئی تھی میں نے ارز کیا تھا کہ مخادعہ باب مفعالہ میں کسی شہ کی کوشش ہوتی ہے اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے پتا نہیں ہوتا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور یہ خادع جو ہے یہ سلاسی مجدر سے اس میں فائل ہے اور یہ آتا ہے جہاں زوردار تعقید کے لیے اللہ ان کو دھوکا دے کر رہے گا یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی کوئی پکڑ نہیں ہوئی کوئی گرفت نہیں ہوئی ہم دولوں طرف سے بچے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ اپنی اس دھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکا ہے جو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں وَإِذَا قَامُوا يُنَ السَّلَا تِقَامُوا قُسَالَا اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے یہ نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے کسل مندی کے ساتھ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قامہ جو ہے قامہ یقومو یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے قائم اس سے اس میں فائل ہے لیکن جیسے انگلیزی دبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورب کے بعد پرپوزیشنز کی تمدیلی سے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں انگلیزی میں تو گیو ایک خاص مصدر ہے تو گیو اپ اب زبین و آسمان کا فرق ہو گیا تو گیو ام بالکل یہ اٹی بات ہو گئی عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو ریپوزیشنز چینج ہوتی ہیں تو فرق پڑتا ہے اس لئے میں نے کہا قامہ علا الرجال قوامون علا النساء اس میں حاکم ہونا سربراہ ہونا کسی کے حکم کا نافذ ہونا قامہ علا کسی شئے کے لیے کھڑے ہونا کسی شئے کی طرف کھڑے ہونا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے طبیعت میں آمادگی نہیں ہے مجبوراً چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے لہذا کھڑے ہو رہے ہیں قَعْبَ بِي ہم نے پڑھا تھا قَوَّامِنَ بِالْقِسْتِ قَائِمَمْ بِالْقِسْتِ اللہ کی شاد ہے کسی شے کو قائل کرنا تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریپوزیشنز کی چینج سے یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں يُرَاؤُوا لَنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ وہ لوگوں کو اس راتھ دکھانے کیلئے کھڑے ہوتے ہیں اور حقیقت میں جو ذکرِ الٰہی جو نماز کا اصل مقصد ہے عقیم السلاة علی ذکری وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا کسی وقت کوئی واقعیتاً اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے مبجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے اللہ قلیلہ بہت شاد مضبضبینہ بینہ ظالک یہ اس کے معبین مضبضب ہو کر رہ گئے ہیں کفر کی طرف یا ایمان کے طرف یکسو نہیں ہو رہے ہیں اس لئے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے یکسو ہو جاؤ دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے لیکن بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے تو ان کے لئے تو خسرت دنیا والآخرہ ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاتا اور مقصان ہے لا الہ اولائے ولا الہ اولائے نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہیں نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہیں وَمَيُدْ لِلَّهُ فَلَنْ تَجَدَ لَهُ سَبِيلًا اور جس سے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہرِ تصدیق سبت ہو چکی ہے پھر اب اس کے لئے فَلَنْ تَجَدَ لَهُ سَبِيلًا اس کے لئے اب کوئی راستہ نہ پاؤ گے یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھائی جائیں اہل ایمان بت بناؤ کافروں کیوں اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر اَتُرِيدُونَ اَن تَجَعْلُ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ مُمِينَ چاہ تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں دلیل دے دو حجت دے دو یعنی اللہ تعالی جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دوگے یہ تمہاری دوستی ہے کافروں کے ساتھ تھی تو یہ تو حجت قاطع بن جائے گی تمہارے خلاف عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ مُمِينَ یہ حجت قاطع ہوگی تمہارے خلاف اب یہ آرہی آیت ایک اعتبار سے یہ بنافقین کے حکم قرآن حکیم کی سخترین آیت ہے اگرچہ جو سخترین آیت بعض اعتبارات سے بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سختر جو آیت ہے وہ سورہ توبہ میں آئے گی یہ دو صورتیں ہیں اصل میں طویل صورتوں میں سے سورہ توبہ اور سورہ نساء جس میں کہ نفاق کا مضمون اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَدَ مِنَ النَّارِ یقین المنافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگے وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصْوِرَا اور تم نہ پاؤگے ان کے لئے کوئی مددگار اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُو اصل میں منافقت کا آخری پردہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورہ توبہ میں سورہ گویا کہ سن نو حجری میں جا کر ابھی یہ ہم سن چار ہجری کے آس پاس ہیں اس حوالے سے ذرا ابھی فصل ہے تو ابھی ان کے لئے ایک ریاعت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لئے ابھی کھلا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَحُوا اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں وَاقْتَسَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ سے چمٹ جائیں یقصو ہو جائیں ایک ہی طرف کے ہو جائیں قُلُو ربانیین اللہ والے بن جائیں شیطان سے پیئے نہ بڑھائیں شیطان کے ایجنتوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں یقصو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں ہرچے بعد آباد اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے اور کہ خدا نہ خواستہ اس کے لئے ایک حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو گئے وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ یہ ہے بہت اہم اسطلاح کہ وَإِن تَعْبُوا إِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا وَأَسْلَهُوا وَاَحْتَسَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لئے کر لیں مخلص کر لیں یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے کیا کریں جی یہ معاملہ تو رواج کا ہے کیا کریں اگرچہ ہے تو غلط شریعت کی روح سے لیکن برادری کا رواج ہے برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے معلومہ آپ نے اپنی اطاعت کے حصے جو ہیں علاجہ کر لیے یہ حصہ جو ہے برادری کی اطاعت میں جائے گا یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا اطاعت جرپر کل کی کل اللہ کی نام جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پہا تھا دین ہو جائے پورا اللہ کیلئے تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کیلئے ہو جائے یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے پورا اسلامی قانون ہو پورا اسلامی نظام ہو اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت تو خالص کر لے اللہ کیلئے تو یہ تو انفرادی گویا کہ توحید عملی ہے فولاء کمال مومنی تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے یعنی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لئے بہت سے لوگ تو پہنچ چکے لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروادہ کھلا ہے وَصَوْفَيُوتِ اللَّهُ الْمُومِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اور جہاں کر مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو ان قریب بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا اب یہ اپیل کے انداد میں بھی آخری بات ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ سوچو اے منافق اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا اللہ کو سیڈسٹ خستی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ہے ایسے پرورٹیڈ انسان ہوتے ہیں ان کی شخصیتیں مسکھ ہو چکی ہوتی ہیں جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کوشت پہنچا کر انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے تو اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ اللہ کیا لے گا تم سے تمہیں عذاب دے کر اِن شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ اگر تم شکر کی روش اختیار کرو ایمان کی روش اختیار کرو وَقَانَ اللَّهُ شَاقِرًا عَلِيمًا اللہ تو بہت ہی قدردامی فرمانے والا ہے قدر افضائی فرماتا ہے جو بندہ اس کے لئے کوئی کام کرے محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کے قدر فرماتا ہے اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے کوئی شئے ایسی نہیں ہے کہ جو ان ایکاؤنٹڈ رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لئے لیکن اس قادر مجھے نہیں منا اب جو یہ آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا اس میں بعض منعامین بہت ہی اہم ہیں بنیادی فلسفہ دین کے اعتبار سے سب سے پہلی بات تو پھر آ رہی ہے وہی جو تمدنی اور معاشرقی معاملات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کسی بری بات کا بلند آواز کہنا کسی بری بات کا چرچہ کرنا بالفعل کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن اس میں ایک استثناء ہے کسی مظلوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اگر کوئی اگر جرے کٹے الفاظ بھی نکل جائیں کسی کے لئے تو وہ اللہ کندون کرے گا معاف کر دے گا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آوازی سے کہا جائے بری بات کو اللہ من ظلم سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے جس کا دل دکھا ہے ابھی حالی میں میں نے جمعہ میں وہ شیر سنائے تھے کہ فارسی جمعان کا ایک شیر ہے بہتر سزاہ مظلومہ کہ ہنگا میں دعا کردن اجابت از درحق مہر استقبال میں آید مظلوم کی آہوں سے ڈرو کہ جب ان کے زبان سے کوئی بددعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کے قبولیت جو ہے وہ خود استقبال کرنے کے لئے آتی ہے عرص سے اللہ تعالیٰ کی طرح سے تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں شیر ہی میں موجود ہے ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِنْ عَلِيمًا اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے اس کے احساسات کتنے مجروح ہوئے جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو ظاہر کرو یا چھپاؤ برابر کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لئے خیر تو خیر یہ ہر حال میں ہے آیاں ہو یا خفیہ ہو لیکن یہ ذرا اونچا مسئلہ ہے اور اگر تم برائی کچھ سے معاف کر دیا کرو اب یہ اپیل کے انداز میں ہے مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں اٹھے یہ کہ تمہوں پر غریفت نہیں ہوگی لیکن تم ایک اس سے عالی تر و بلند تر مطبع ہے اسے کیوں نہیں حاصل کرتے کہ تم کسی مرائی اس کے درگنر کرو معاف کر دو تو یقین اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے انسان تو بساوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا اس لیے کہ بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا اللہ تو انقدرہ ہے قدیر ہے وہ تو جو چاہے فوراں جو ہے there and then اس آپ چکا دے لیکن نہیں پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے اب پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے وحدت الادیان کا جو ایک بڑیادی جڑھ ہے اس کی جڑھ کو یہاں کاتی جا رہا ہے یہ غلط فلسفہ جو وحدت الادیان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ وحدت الادیان کا ایک حصہ صحیح ہے کہ اریجن سب کا ایک ہے لیکن یہ کہ اب جو وہ شکلوں ہیں ان کی وہ ایک ہیں جہالت اور زلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں اب یہ کانٹے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس چیز کی وجہ سے غلط ہی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا ایک ہے اللہ کو علیدہ کر دینا رسول کو علیدہ کر دینا یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حدیث میں فتنہ انکار سنت میں اور یہ کہ بس اہلِ قرآن جو اپنے آگ پہ سمجھتے ہیں کہ رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا اللہ کی کتاب ہے ہم بھی سمجھتے ہیں عربی زبان میں ہے ہم اس کو خود سمجھیں گے خود اس پر عمل کریں گے باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سمجھائی تھی ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے قبول کر لی لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے دائمی شہ صرف قرآن ہے وہ یا کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا وہ بات یہاں آ رہی ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا وَيُرِيدُونَ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُّلِهِ اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مابین جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دینِ مسیح ہے یہ دینِ موسیٰ ہے یہ دینِ عیسیٰ ہے یہ دینِ فلاہ ہیں اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے دیفرنشیٹنگ فیکٹر ہے نکال دیا جائے تو اللہ تو سب کا قومن ہے تو دینِ الٰہی ہو گئے اِنَّ الَّذِينَ يَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ وَيُرِيدُونَ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُّلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَلَقْفُرُ بِبَعْدٍ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے یعنی اللہ کو مانیں گے رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے اللہ کی کتاب کو مانیں گے رسول کی سنت کا ماننا کو ضروری نہیں ہے وَيُرِيدُونَ أَيْنِ يَتَّقِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لیں اللہ کو ایک طرف کر دیں رسول کو ایک طرف کر دیں اُلَاِقَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا یہ لوگ کتر کافر ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں یہ حق کہ یہ کافر ہیں وَعْتَقْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينَ اور ہم نے ایسے کافروں کے لئے بڑا احانت عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَمْ يُفَرْلِقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِّنْهُ اور انہوں نے ان میں سے کسی کے معابل کوئی تفریق نہیں کی نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا نہ رسول کو رسول سے جدا کیا ہم تو سب کو مانتے ہیں لَا نُفَرْلُقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِّنْ رُسُولِ ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آگئے ہیں اور بانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوگئے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تعیم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے ہیں کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ یقین تے کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار نبی اور بھی آئے ہیں رسول اور بھی آئے ہیں لَمْ يُفَرْلِقُ بَيْنَ آَحَدٍ بِنُمْ عُلَائِكَ سَوْفَيُوتِهِ مُجُورَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے عجر عطا فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور یقین اللہ تعالیٰ غفور الرَّحیم ہے يَسْأَلُكَ أَحْلُ الْكِتَابِ اَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ مِنَ السَّمَاءُ یہ اہلِ کتاب یہ یہودی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے یعنی جیسے تورہات اتری تھی آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے کہاں لکھی ہوئے وہ وحی کون لائے آیا میں تو پتہ نہیں موسیٰ کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے يَسْأَلُكَ أَحْلُ الْكِتَابِ اَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَعَلُوا مُوسیٰ أَكْبَرَا مِنْ ذَالِقِ تو اے نبی آپ فکر نہ کریں ان کی پرواہ نہ کریں انہوں نے ان کے آباؤ و اجداد نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے يَاد کرو کہ وہ اللہ سے انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو آیانا ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں فَاخَدَتُ هُمُسَائِقَنَ بِظُلْمِهِمْ تو ان کی اس گناہ کی پیداش میں انہیں ایک کڑک نے آپ پکڑا تھا ثُمَّ تَحَدُ الْعِلِلَ مِنْ مَا دِمَاجَاتُ الْبَيِّنَاتِ پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہنجاری کا یہ بھی تھندانک کرو کہ جبکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی نو نو موجزے حضرت موسیٰ کے وہ دیکھ چکے تھے پھر بے انہوں نے بچرے کی برسے شروع کر دی فَافَوْنَا عَنْ ذَالِقِ ہم نے ان تمام چیزوں سے درگزر کیا وَآَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانُ مُبِينَ اور ہم نے موسیٰ کو غلبہ عطا کیا واضح غلبہ فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کے نگاہوں کے سامنے غلق کر دیا وَرَفَعْنَا فَا قَوْمِ تُورَ مِبِي سَاقِهِمْ اور ہم نے ان کے سروع پر معلق کر دیا تھا تور کو پہاڑ کو جبکہ ان سے اہد لیا جا رہا تھا وَقُلْنَا لَهُمْ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں یری کو تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَخَلْنَا بِنُمْ نِسَاقَ الْغَلِيثَ اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاہے قول و قرار لیے تھے بہت گاہے واحدے کیے تھے فَبِمَا نَقْزِهِمْ نِسَاقَهُمْ اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فیرست آ رہی ہے اور یہاں یوں سمجھ یہ کہ مبتلاہی کی تقرار ہو رہی ہے اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محضوف ہے یوں پہلے ہی اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی فَبِمَا نَقْزِهِمْ نِسَاقَهُمْ لَعْنَا هُمْ تو انہوں نے جو ہمارے نِسَاق کو توڑا اور توڑتے رہے جو بھی وعدے کیے تو ہم نے ان پر لانت کر دی بس لیکن یہ لانناہم اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی بلکہ اور ان کے جرائم کی فیرست بیان ہو رہی ہے فَبِمَا نَقْزِهِمْ نِسَاقَهُمْ وَقُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کے آیات کے انکار کے سبب سے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغِیرِ حَقٍ اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیرِ حق وَقَوْلِهُمْ قُلُوبُنَا غُلْف اور ان کے اس کہنے کی پانداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں بلکہ بَاللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مور کر دی ہے ان کے کفر کے باعث فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خَلِيلًا ہاں واقعیتا اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاس وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمْ وَبُحْتَانًا عَظِيمًا اور بس سبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا حضرت مریم سلام علیہ پر کہ ان کے نسبت تھی یوسف نجار بڑھا ہی تھے ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن ودائی نہیں ہوئی تھی لیکن ودائی سے پہلے ہی ان کے مابین تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا تو یہ تو پھر والدزہ نہ ہوا یہ تھی اتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے ہیں اور اس کو باقعہ پکچرز بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں سن اف مین تم جسے سن اف گوڈ کہتے ہیں وہ سن اف مین ہے اف صن اف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا پھر آؤٹ اف ویڈ نوکی تو آخر ہوا نا اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا اگر انسان کا بیٹا ہے بہرحال اتنی بڑے بڑے بہتان لگائے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَنَا مَرْيَمَا بُحْتَانَ رَظِيمَا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِسَى عِبْنِ مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو عیسیٰ عِبْنِ مَرْيَمْ کو رسول اللہ اللہ کے رسول کو یہ رسول اللہ ان کا نجھ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے سائن اف ایکسکلیمیشن کے ساتھ اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو کمی دیا جبکہ رسول تو قتل ہوئی نہیں سکتا قَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَنَّا عَنَا وَرُسُولِ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے تیشتہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہے گئے تو ان کی تو یہ جرتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ایک رسول کو قتل کیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ ہرگیز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سولی دی وَلَاكِنْ شُبْ بِحَلَهُمْ بلکہ اس کی شبیح بنا دی گئی ان کے لیے صورت بنا دی گئی مشابہ کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا جو انجیع برنباز سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ناس اسکیری آٹ جو کہ ہواریین میں سے ایک تھا ویسے اس کی نیت اور تھی بد نیت ہی نہیں تھی وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے نیت اس کی کچھ اور تھی لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا اور اس گرفتاری کے پاداش میں پھر اللہ تعالی نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سولی چڑھا وَمَا قَتَلُوهِ مَا سَلَبُوهُ وَلَاكِ شُبْحَ لَهُمْ اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے وہ شکوک و شباعت میں ہیں انہیں خود پتا نہیں کہ ہوا کیا کیسے ہوا مَا لَهُمْ بَهِمِنْ عِلْمٍ ان کے پاس اس کے ذمعنے کوئی علم نہیں ہے سواء اس کے کہ اٹھکل پچوں کے تیر چلاتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا وہ قتل نہیں ہوا وہ سلیم نہیں دیا گیا علیہ السلام بَلْ رَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف وَكَانَ اللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی زبردست ہے کمال حکمت والا اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرتِ مسیح اپنے حوارین کے ساتھ روپوشت تھے جو کہ تفصیل انجیلِ برنباس میں ہے وَإِن مِنْ عَلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور نہیں رہے گا اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لاکر رہے گا اس کی موت سے قبل یعنی حضرتِ مسیح مرے نہیں ہیں زندہ ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہلِ کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا قیامت کے دن وہی ان کے خلاف درابر کر کھڑا ہوگا یہ خلاف درابر وہی آگئی جو ہم نے پڑھا تھا ایک تالیسویں آیت میں فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَعَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا ہم نبی کو اپنی قوم کی خلاف گواہی دیں گے لہذا حضرتِ مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم اپنی امت کی خلاف گواہی دیں گے فَبِذُلْمِ مِنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَ عَلَيْهِنْ تَوْيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے بے حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے حرام کر دی جائیں تو ان نوبوں جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان کی اسی غلط روش کے باعث حَرَّمْنَ عَلَيْهِنْ تَيِّبَاتٍ ہم نے بعض باقیدہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں وہ حلت لہوں جو کہ اصلاً ان کے لئے حلال تھی جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر اُنٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ توراق میں فرما دیتے ہیں کہ بھئی یہ حرام نہیں ہے یہ تو اسرائیل نے حضرت یعقوب نے خود کر لیا حضرت اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کی جو ہے یہ سزا رہے ان پر جو تنگی ہے وہ رہے وَبِصَبِّهِ مَنْ سَبِيرِ اللَّهِ کَسِیرَا اور بسبب ان کے اللہ کے راستے سے رکھنے اور روکھنے کے اللہ کے راستے سے رکھتے بھی ہیں روکھتے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا وَأَخْزِهِ مُرْرِبَا اور پھر ان کے جرائم کی فیرست میں یہ بھی ہے کہ ان کا سود کھانا وَقَدْنِهُ عَنْهُ اور یہ کہ ان سے روک دیئے گئے تھے سود ان کی شریعت میں حرام ہے آج بھی حرام ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لیندین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لیندین نہیں کرے گا لیکن جنٹائلز کے لئے تو ان کا عام قائدہ یہ ہے گوئمز اور جنٹائلز ان کے لئے کوئی ہم پر لیسا علینا فی الامیینا سبیل ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہم جیسے چاہے کریں لوٹیں خسوٹیں جس طرح چاہیں دھوکہ دیں بہت تو ظاہر بات ہے سود میں تو پھر کوئی قبات رہی نہیں اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناہا کھڑپ کرنے کے اور ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے ان کے لئے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل ایمان جو ہیں جو محمد پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں اور زکاة کی ادا کرنے والے ہیں اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عجر عصیم عطا فرمائیں گے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے کوئی کہیں کونے کھجرے میں پڑا ہوا جس کی اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ موجود ہے سلامتی کسی درجے میں ہے تو جس طریقے سے بھی ہو یعنی بچا کھچا بھی اگر اس کان میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ بھی نکل آئے بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے تو نہ آخری دروازہ ابھی بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا لیکن راسقون فی العلم منہم اب ان میں سے اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں باقی اہل ایمان کے روش تو یہ ہے ہی اب جو مقام آ رہا ہے یہ تیسلے رکوع کے شروع میں یہ ان چند مقامات میں سے قرآن کے جس میں کہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے بس طرح یہاں آپ دیکھیں گے پہ بہ پہ بہت سے انبیاء اور رسول کا نام لی گئے پھر ان میں سے بعض کی جو اضافی اور شانے ہیں ان کا بیان کیا گیا اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے نبوت کا بنیادی مقصد فلسفہ نبوت اساسی فلسفہ نبوت اِنَّا عَوْحِنَا إِلَيْكَ كَمَا عَوْحِنَا إِلَىٰ نُوحٍ اے نبی ہم نے آپ کی جانبی وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی وَالنَّبِيِّنَا مِنْ بَعْدِهِ اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی حضرت شیث علیہ السلام وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام بلکہ یہ تو حضرت نوح سے بھی پہلے کے لوگ ہیں شیث جو ہیں اَوْحِنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَا مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَصْبَاتِ اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف عساق کی طرف یاقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَحَارُونَ وَسُلِمَانَا اور عیسَى کی جانب اور عیوب کی جانب اور یونس کی جانب اور حارون کی جانب اور سلیمان کی جانب وَعَاتَيْنَا دَعُودَ زَبُورًا اور دعوت کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی وَرُسُلَنْ قَدْ قَسَسْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ ایسے بھی بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا یا وہی ہم نے ان کے جانب کی بھیجے ایسے رسول جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں وَرُسُلَنْ لَمْ نَقْسُسِ مَلَيْكَ اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے یہ تو کتاب ہدایت ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور خاصم شان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے اور موسیٰ سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے بس صرف یہ ہے کہ بھی ورائے حجاب تھا پردے کے پیچھے سے تھا تھا دو بدو کلام اب وہ آئیت آ رہی ہے کہ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے رُسُلَمْ مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّا سِعَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُسُل حق میں لِنَّا سِعَلَى اللَّهِ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد وَكَانَ اللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے اب اس کو سمجھئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لے گا اور امتحان ہوگا امتحان سے بنتائج نکھ لیں گے ہمارے کی پونٹ پاس ہوا کون فیل ہوا لیکن امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر کیا پڑھایا آپ نے جانچا جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر کسی بچے کو آپ دیجئے دس روپے پھر آپ دیکھئے اس کا محلان تبا چاہے ٹوفی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے پتہ چل جائے گا اس کا رجحان کیا ہے کچھ دے کر آزماتے ہیں کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھایا ہے کیا دیا ہے اس میں ہے جو قرآن مجید کا بریادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو سما بسر عقل تین بڑی چھلے دی پھر اللہ تعالی نے انسان کے اندر روح وضیعت کی اور نفس انسانی میں خیر اور شرک کا علم وضیعت کر دیا اب آئندہ کوئی وحیم آئے تب بھی ہر انسان ان باتوں کی بنا پر ایکاؤنٹیبل ہے ہم نے تمہارے اندر تمیز لگ دی تھی یہ نیکی ہے یہ بدی ہے تم بدی کی طرف کیوں گئے ہو تو کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی کوئی رسول نہ آتا تب بھی اللہ تعالی کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالی دے چکا ہے البتہ اتمامِ حجت کرتا ہے اللہ اب یہ روڑ کیجئے حجت کیا ہے حجت تو عقل ہے جو اللہ کو اتنے ہمیں دے رکھی ہے انہ سمع والبسر والفوادہ اس کی بڑیات پر مسئولیت ہے اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز وریعت کر لی ہے پھر تمہیں روپ ہوگی ہے ان سب چیزوں کے بنا پر تمہیں کاؤنٹیبل ہو کوئی نبی آتا یا نہ آتا یہ حجت اللہ کے تم پر خائم ہے لیکن پھر بھی اللہ اتمامِ حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شئے ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی عالی کردار کے لوگ تھے تو بیانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں ان کے دامن کردار پر کوئی داگ دھبا نہیں ہے ان کی صیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے معنی ان کے پاس ہم نے اپنی وحی بھیجی اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا ایگزامینیشن بیڈیزی بھی ہو گیا تمہارے لیے اس امتحان تو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کوئی جو ہے یہ پلیڈ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورنس کے پلیڈ کریں کہ میں تو اگنورنٹ تھا مجھے معلوم نہیں تھا جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا رسول سے پہلے پھر بھی کچھ کہہ سکتا ہے پروردگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا وہاں سب کے سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے پروردگار مجھے میں اپنے دو وقت کی روٹی کا دھندے میں ہی ایسا لگا رہا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آئی کہ میں سوچتا لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق مبرہن ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاس ملکل واسطہ پر قائم ہو جاتا ہے پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا کوئی حجد پیش کرنے کے لیے لوگوں کے جانب سے اللہ کے سامنے اللہ کے معاصلہ کے مقابلے میں باقی نہیں رہتی تو یہ اتمان حجد ہے اللہ کی طرف سے حجد کا اتمان رسول مبشر اور کر کیا سکتے رسول اللہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لاسکتے صحیح بات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں لیکن کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لاسکتے ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاگ جائیں گی متوجہ ہو جائیں گے اپنے باطن کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے سیدھے راستے پر چلیں گے ان کے لیے مباشر ہوں گے بشارت فراہن و ریحان و جنت نعیم اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے تاثب میں ہردھرمی میں زد میں مفادات میں چودراتوں کی وجہ سے ان کو خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لیے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار ہے تو رسولوں کا بریادی فنکشن یہی ہے تبشیر اور انذار مبشرین و منذرین کس لیے لِاللَّا يَكُونَ تاکہ نہ رہ جائے لِنَّا سے لوگوں کے پاس لوگوں کے حق میں اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کی حج اللہ کی محاسبے کے مقابلے میں حجت کوئی حجت کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہ رہے بادر رسول رسولوں کے آنے کے بعد وَكَانَ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمًا اللہ عزیز ہے بغیر رسولوں کے بھی محاسبہ کرے اختیار کا مطلق حکیم ہے اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخربی کے لیے اب اس میں البتہ ہے ایک بات اور ووٹ کر دیجئے یہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست کہ ایک بنیابی مقصد ہے رسالت کا وہ تو یہ ہے اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر دا کر کامش ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ ہے لیجھرہو وَلَدْدِينِ كُلِّ انہوں نے بھی کام شروع کیا یہی سے یا ایوہ نبیو انہار صلی اللہ کا شاہدہ وَمُبَشِّرہ وَنَزِيرًا وَدَائِنِ إِلَلَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنیرًا بنیادی حصیت تو وہ آپ کی بھی وہی ہے لیکن اس کے اوپر تکمیلی حصیت کیا ہے هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ یہ آپ کی امتیازشان ہے اللہ تعالی اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف وہ اس نے نازل کیا اپنے علم سے وَالْمَلَائِقَةُ اور فرشتے اس پر گواہ ہیں یَشْهَدُونَ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اور وَحَسِتُوَ اللَّهِ تَنْحَا بِي گواہ کے لئے گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو لوگ کفر پر آڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو وہ تو پھر بہت گئے ہیں بھٹک گئے ہیں دلالم بعیدہ اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بہتنے میں گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جو اڑ گئے ہیں کفر پر اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لَيَكْفِرَ لَهُمْ اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے وَلَا لِيَا دِيَهُنْ طَرِيقَا اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ سوائے ایک راستے کے اور وہ جہنم کا راستہ ہے اب تو وہی کھلی ہوئی حشارہ اسی پر یہ بگٹڑ دوڑتے رہیں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے عبدا ہمیشہ ہمیش وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے دیکھئے اس کو مقابل ملائیے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْزَابِكُم اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر لیکن اس سے یہ نہ سبجھے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا یقیناً اللہ سہمسٹ نہیں ہے یقیناً اللہ کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس کا اقضابتہ ہے اس کا قانون ہے اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے لہذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو اس لیے کہ بعض ملن قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ بڑا رحیم ہے اب کیا وہ اپنی مخلوق کو جہنم بھی جھوک دے گا یہ تو ایسے دراوے کے لیے ذرا سیدھا کرنے کے لیے جیسے بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے باپ ہو ماں ہو میں ترہا قیمہ کر دوں گی تو کوئی کیا قیمہ کر دے گی کوئی ماں اپنے بچے کا لیکن یہ تو اصل میں صرف دراوے ہے اور کچھ نہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے بہت حلقی بات ہے اس کے لیے یا ایہا الناس ابھیوں سمجھئے کہ کنکلوڈن حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا یا ایہا الناس تد جاکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیرن لکھو اس عبارت میں جو زور ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں اے لوگو تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا ہمیں پتہ نہیں تھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہم پر بات کوئی نہیں گئی ہم پر بات فاضح نہیں ہوئی یہ بہانہ ختم ہو گئے اب محمد کہانے کے بات ایہا الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیرن لکم ایمان لیاو یہی تمہارے لئے بہتر ہے بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے وَإِن تَكْفَرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَاللَّهِ اور کفر پر آڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لوگے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ علیم ہے حکیم ہے یا علی کتاب لا تَعْنُو فِي دِینِكُم اے کتاب والو اپنے دین میں غلو نہ کرو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ اور اللہ کی طرف کوئی شئے منصوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق جھوٹ بولنا ہے تو بازی بازی باریشِ بابا ہم بازی جھوٹ بولنا ہے خب بولو خدا پر جھوٹ جڑنا اللہ نے یہ کہا یہ تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ بازی بازی باریشِ بابا ہم بازی والی بات ہوگئی لَا تَقُولِوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَا رَسُولُ اللَّهِ دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے یہ حیثیت ان کی ہے انوحیت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں رسول اللہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَا اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے ڈالا مریم پر یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا وہ اللہ کے کلمہ کن کے تک فیل ہوا ہے ایک جو فیزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے ایک حصہ ماں کا ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے حمل ہوا ہے نو مہینے آپ اپنے رحم میں رہیں حضرت مریم سلام علیہ کے لیکن یہ کہ بات بارا حصہ نہیں ہے تو اللہ تعالی کے ہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو جو ہے جو میٹیریل لنکس ہیں جو وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کن اللہ کا ایک کن جو ہے اللہ کا ایک عبر وہ وہاں پر کفائد کرتا ہے اس معنی میں اللہ تعالی کے قلمے ہیں قلمته القاہ الہ مریم ورغوہم من اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اوچے اوچے براتب بھی ہیں ایک روح محمدی ہے جس کو ہمارے عربان نور محمدی کہتے ہیں نور محمدی کیا ہے روح محمدی اس لئے کہ روح جو ہے نورانی شئے ہیں ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور انسانی جو ارواح ہے وہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں ہیوانات اور انسان کا بھی ہیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے سیدھے سیدھی بات ہے تو چونکہ ارواح جو نورانیاں ہیں تو وہ نور تو ہے تو حضور کی نور حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے حضرت عیسیٰ کی نور اور ان کی روح ان کی اپنی شان روح من فآمنوا باللہ ورسولی پس ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَا اور دیکھو تسلیس کا عقیدہ مت بھڑو یہ نہ کہو کہ تین ایک میں تین تین میں ایک قلویت تین میں ہو گئے تین اقنوں میں انتہو خیرا لکم باز آجاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے انم اللہ الہ واحد جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے تنہا ہے سبحانہ وَيَكُولَ لَهُ عَلَد وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی لَهُ مَا فِي سَمَا وَاتِهُ وَمَا فِي الَّرْد آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس کی ملکیت ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلَ اور اللہ کافی ہے بطور کارساس لَنْ يَسْتَنْكِفَى الْمَسِيحُ وَإِنْ يَقُونَ عَبْدًا لِلَّهِ مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی جب ہم کہتے ہیں وَنَشْدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو یہ عبدیت کی شان تو اور بلند و بالا ہے رسالت سے بھی اب اوپر ہے یہ ایک علیہ مسئلہ ہے پھر کبھی اس کو بیان کرو گا تو لَنْ يَسْتَنْكِفَى الْمَسِيحُ وَإِنْ يَقُونَ عَبْدًا لِلَّهِ یہ کوئی بات ان کے لئے کوئی آر کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں وَلَا الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ ہی جو ملائکہِ مُقَرَّبِين ہیں انہیں اس میں کوئی آر ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے سب بندے ہیں وَمَنْ يَسْتَنْكِفَى الْمَادَتِ حِوَى يَسْتَقْبِر اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استقبار کرے گا تکبر کرے گا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِعَا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا جمع کرے گا فَمَنْ لَزِينَ آمَنُوا مِنِسْتَ صَالِحَاتِ تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے فَيُوَفِيْهِمْ مُجُورَهُمْ تو انہیں ان کے پورے پورے عجر دے گا پورے پورے وَيَزِیدُهُمْ بِنْ فَضْلِ اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا بونس بھی دے گا آپ کے آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسی نام دیتے ہیں اپنے فضل سے اور نوازے گا وَمَّنَ لَزِينَ اسْتَنْقَفُوا وَاسْتَقْبَرُوا اور جنہوں نے عبدیت کی اندر کوئی آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا فَيُوَذِبُهُمْ عَذَابَ النَّلِيمَةِ ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَمْ وَلَا نَصِيرًا اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لئے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار اے لوگو دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے اب یہ قرآن مجید کے طرف اشارہ ہو رہا ہے اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعریف قرآن میں کہ کتاب جمع رسول مل کر بینا حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَهُ اور بینا کیا ہے رَسُولُمْ مِنَ اللَّهِ يَقْلُوا صَحْفًا مُتَحْرَةً فِيهَا كُتُبُ الْقَيِّمَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے یہاں کیونکہ لفظ لکھ کے ساتھ انزال آیا ہے ایک روشن نور فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے یکسو ہو جائیں گے خادص اندہ والے بن جائیں گے مزبزب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ادھر نہ ادھر یہ نہیں ہوگی بات بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا سراتِ مُسْتَقِيم پر جو اس تک لے آئے گی وہ سراتِ مُسْتَقِيم یَهْدِهِمْ إِلَيْهِ اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج نستہ رفتہ الیہِ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کی جوارِ وحمت میں لے آئے گا سراتِ مُسْتَقِيمہ سیدھے راستے پر چلا کر اب یہ جو ہے آخری ایک آیت رہ گئی ہے پھر یہ استفتا ہے قانونِ وراست میں جو ایک لفظ آئے تھا کلالہ اور کلالہ کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بہن بھائی ہوں تو ان کی وراست کا حکم یہ ہے وہ لوگوں پروازے نہیں ہو سکا تھا جیسے کہ خواتین کے بارے میں بات اور مسائل باتیں نہیں ہو سکے تھے تو یا ستفتونک اے نبی یہ آپ سے فتوہ مانگ رہے ہیں وضاحت چاہ رہے ہیں قُلِ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَ کہو کہ اللہ تعالی تمہیں کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے فتوہ دے رہا ہے حکم بتا رہا ہے اِنِ مُعُونُ حَلَقَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ اُخْتُل اگر کوئی شخص مارا گیا عمر گیا فوت ہو گیا اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے اور قلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو وَلَهُ اُخْتُل اور اس کی وہ ایک بہن فَلَهَا نِصْفُ مَاتْرَق تو ایسے یہ جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا وَهُوَ يَرِسُهَا اِلْنَمْ يَكُلْ لَهَا وَلَد اور قلالہ اگر عورت تھی اور اس کے کوئی اولاد نہیں کوئی والدین نہیں تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا پھر پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلے جائے گی فَلَهُمَا سُلُسَارِ مِمْا تَرَق اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ دو سے زائد ہونے دو ہو تو دو تہائی میں وہ شریک ہو جائیں گے وَاِمْكَانُ اِخْوَتًا رِجَالًا وَنِسَان اور بہن بھائی ہو بہت سے فَلِسْزَكَرِ مِسْلُ حَذِّرُ انْ سَيَن تو پھر وہ اصلی قائدہ جو ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا بھائی کو بہنوں سے ڈبل ملے گا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیدہ ہوں ان کا چونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا باقی عینی اور اللہ تھی ماں باپ دونوں ایک ہو اور یا یہ کہ ماں علیدہ ہوں باپ ایک ہو تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی یہ ہے اللہ واضح کیت دیتا ہے تمہارے لیے ببعدہ تم کمراہ ہو جاؤ واللہ بے کل شائن علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے سورہ نساء مکمل ہوئی اب ہم اللہ کا نام لے کر اس گروپ کی جو آخری سورت ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو ہمارا منزلوں کا میں نے نظام آپ کو بتایا تھا پہلی منزل ختم ہو گئی ہے یہ سورہ باعدہ سے المنزل دو یہ شروع ہو رہی ہے المنزل دو دوسری منزل شروع ہو گئی لیکن جو بکی اور مدنی سورتوں کی گروپ ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوا پہلا وہ تو یہ ہے کہ مکی سورت سورہ فاتحہ مدنی کا ایک گروپ البقرہ اور آل عمران دوسرا گروپ اندساء اور المائدہ المائدہ مل کر پھر جا کر جو گروپ ہے مکی مدنی کا وہ ختم ہوگا جبکہ مائدہ ختم ہوگی ہے سورہ مائدہ کا بھی تقریباً اسلوب وہی ہے جو سورہ نساء کا ہے لیکن یہ کہ یہاں زیادہ جو ظہر ہے وہ اہل کتاب پر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہے پہلا ان سورتوں کا اس کے دو مدامین ہیں بنیادی ایک شریعت اسلامی شریعت اسلامی کا بلوپرنٹ ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں تکمیلی احکام اب اس میں آئیں گے دوسرے اہل کتاب پر اتمام حجت اور آخری درجے میں تعاوت آخری فیصلہ کن باتیں جو ہیں وہ آپ کو ملے گی اس سورہ مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا اوفو بالعقود سورہ نساء شروع ہوئی تھی یا ایوہ الناس سے اے لوگو یہاں بس فرق یہ ہے کہ یا ایوہ النذین آمنوا اہل ایمان اپنے اہدوں کو معاہدوں کو قول و قرار کو پورا کیا کرو اب انہوں سمجھ لیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے ایون میلنگی is a social contract چاہدی کیا ہے ایک معاہدہ ہے ایک برد ایک عورت کے ماں بین ساتھ رہنے کا بیوی کی حقوق اس کے فرائض اور شوہر کی حقوق اور اس کے فرائض معاہدہ ہے بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو معاہدہ ہے اور بھی social contracts ہے کہ جو ہمارے ہاں implied relationship is a contract یا جو سیاسی نظام ہے عوضے ہیں مناصب ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے privileges ہیں یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں یہ آپ کی اختیارات ہیں تو ایک ہی شاہ اگر پوری ہو جائے عفو بالعقود عقد کہتے ہیں گرہ کو عقدہ کہتے ہیں عقدہ گرہ عقدہ کوئی چیز بند گئی بس تیہ ہو گئی فائدہ فیصلہ ہو گیا وہ عقود ہے تمہارے لئے تمام جو مریشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیئے گئے ان کا گوشت کھانا سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں یعنی ان میں خنزیر ہیں وہ حرام ہیں اور بردار اگر ہے تو حرام ہیں وغیرہ وغیرہ وہ بعد میں آ جائے گا لیکن باقی جو مویشی وہ خوش نہیں شیر چیتا جو وحشی ہیں یہ نہیں جو مویشی قسم کے ہرن ہے نیل گائے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر وہ گوشت خور نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لئے حلال کی کہیں غیرہ محلی سعید وانتم حروم ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لئے احرام بادا ہوا ہو یا عمرے کے لئے تو تم اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے یہ اللہ کا اختیار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی مت حلال کر لیا کرو بے حرمتی کر دیا کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی اور نہ حدی کے جانوروں کی جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لئے یا عمرے کے لئے ساتھ لے کر جاتے تھے ولل قلائد اور ان کے جلوں کے لئے پٹے ڈال دی جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں ولا آمین البیت الحرام اور نہ وہ حدی لوگ جو بیت حرام کی طرف چل رہے ہیں قصد کر رہے ہیں جا رہے ہیں اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے مرحمم بے دویو فر رحمان کہ مرحمہ ان لوگوں کو کہ جو رحمان کے مہمان ہیں یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں اللہ بزبان ہیں تو اب ان کے لئے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو حتی کہ عزت نہ ہو یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کی اور اپنے رب کے رزبان کی تلاش میں ہیں اس کی کوشش میں جا رہے ہیں جب تم احرام کھول دو حلال ہو جاؤ حلال ہو جانا ہے ایک اسطلاح ہے جبکہ احرام کھل گیا فستادو پھر تم شکار کرو تمہیں کھلی چھوٹے ساری پابندیاں احرام کی حالت کی ہیں وَلَا يَدْرَ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ أَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُو اور دیکھنا تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجدِ حرام سے کہ تم بھی زیادتی کرو یعنی انہوں نے تمہیں روکے رکھا وَلَا يَدْرَ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی اور دشمنی کس وجہ سے اَنْ صَدُّوكُمْ أَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجدِ حرام سے اَنْ تَعْتَدُو کہ تم زیادتی کرنے لگو وَتَعَاوَنُوا لَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی کے کاموں پر اور تقویٰ کے کاموں پر تعاون کیا کرو وَلَا تَعَاوَنُوا لَلْا لِسْمِ وَالُدْوَانِ اور اسم مُنَا اور عدوان ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو وَتَّقُلْ لَا إِنَّ اللَّهَ شَبِيدُ الْعِقَابِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یقین اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سکتے دیکھیں انداز بالکل وہ یہ جو سورہ نساق کا ہے وہی معاشرتی معاملات اس کے بارے میں بنیادی اصول اب یہاں پہ پھر وہ آرے یہ آخری مرتبہ یہ آیت اور مزید وضاحت کے ساتھ خُرْمِ مَتَلَيْكُمُ الْمَحْتَتُ تم پر حرام کیا گیا مردار جو خود اپنی موت مر گیا جانور وہ حرام ہو گیا وَالْدَمَع دمو اور خون وَلَحْمُ الْخِنزِير اور خِنزِير کا گوشت وَمَا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام کسی اور کے نام نامزد ہے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا وہ جو ہے زباہ کیا جا رہا ہے وَالْمُنْخَنِقَتُو اور وہ جانور جو گلہ گھٹنے سے بر گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے وہ اپنی زنجیر جس میں بذی ہوئی ہے اسی کا کوئی پھندہ ایسا لگ جاتا ہے اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس پھندے سے نکلنے کی وہ گلہ گھٹ جاتا ہے بر جاتی ہے تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے وَالْمَوْقُوزَتُو یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا وَالْمُتَرَدِّیَتُو یا اونچی جگہ سے کہیں سے کوئی جانور گرا ہے گردن ٹوٹ گئی ہے مر گیا ہے وہ بھی مردار ہے وَالْنَتِيحَةُ تو کسی اور جانور نے سین مارا ہے اس کے سنوے سے وہ بھراک ہو گیا ہے جانور تو وہ بھی حرام ہو گیا یعنی میتہ کی مزید چار تسمیں یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو لیکن یہ کہ یہ مرنے کی زبعہ ہونے کی نوبت نہیں آئی اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے لہذا وہ مردار کے حکم ہے وَمَا عَقَلَ سَبُوْا اِلَّا مَعَذَتْ كَهْتُمْ اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم زبعہ کر لو فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی حرم کے اوپر حملہ کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرم مرتا وہ شیر بھاگ گیا آپ نے کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا ابھی حرم میں جان ہے آپ نے جا کے زبعہ کر لیا تو وہ پھر آپ کے لئے جائز ہے کیونکہ ابھی اس میں جانتی زبعہ آپ نے کیا ہے تو اب یہ کہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا تو جہاں جہاں شیر کا مو لگا ہو اس سے کو کٹ کر پھیک دیجئے باقی آپ کا سکتے ہیں اِلَّا مَا عَذَتْ كَهْتُمْ سِوَائَ اس کے جسے تم نے زبعہ کر لیا وَمَا عَذَوْ بِهَا الْنُسُبْ اور یہ بھی تمہا لی حرام کیا گیا کہ تم اسطانوں پہ جا کر زبعہ کرو یہ خاص جگہ ہے یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا بزار ہے وہاں جا کے زبعہ کرنا یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی اسطان ہے وہ بھی اب حرام ہو گیا وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِنْ اَجْلَامُ یا جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیل کرو یہ بھی ایک جوئے کی شکل ہو جاتی تھی وہ لوگ یہ کرتے تھے قربانی اپنی کی اس کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیئے اب تیروں کے ذریعے سے جوہ کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہے اس کے اددہ داؤ پر لگ رہے ہیں زالکم فسط یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا اب یہاں پر چونکہ سورہ مائدہ جا سکے ہیں اس کے آخری سورتوں میں سے ہے لہذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک اب بھی چل رہے ہیں تمہارے دین سے تو وہ مایوس ہو چکے کہ اب یہ دین تو ہی نہیں کہو گا اور ہمارا دین خطب ہوا فَلَا تَخْشَوْمُ وَخْشَوْنِ تو اب ان سے مدڑرو مجھ سے جڑرو اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَتُمْ پَرْ اِتْمَامُ فرما دیا ہے اپنی نعمت کا وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں تو لیکن کوئی شخص اگر استرار میں آ جائے شدید فاقع ہے بھوک ہے جان نکل رہی ہے غیرہ متجانف العسم اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چک کے دیکھنا ہی ہے آج تو کیسا ہے جان پر بڑی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اے نبی آپ سے کچھ نہیں ان کے لئے چاہ کچھ حلال ہے تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِهِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ اور جو تم چھوڑتے ہو صدھاتے ہو شکاری جانوروں کو جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لئے انہیں تم نے صدایا ہے سکھایا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے فَقُلُو مِمَّا عَمْسَقْنَ عَلَيْكُمْ تو ابو اگر جا کر آپ نے کتاب چھوڑا ہے اس نے خرگوش کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو فَإِنْ عَمْسَقْنَ عَلَيْكُمْ اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لئے اس شکار کو تو اس کو کھاؤ وَسْقُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اس میں اللہ کا نام لو وَاتَّقُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے یا حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ حَكِيمِ